سلام سری بھائی گروہ سچے پاس شاہ آج ہم ہیں مدھ پردیس کے گوالیر میں اور گوالیر پورٹ میں گردوارہ صاحب ہیں داتا بندی چھوڑ صاحب چلیے گردوارہ صاحب کے اتحاس سے آپ کو روبرو کراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سکھ دھرم میں دیوالی کیوں منائی جاتی ہے یہاں اس گردوارے میں سکھوں کے چھٹے پاس صاحب سری گروہ ہرگو بند صاحب جی لگ بھگ دو سال تین مہنے آنے کی سوہ دو سال رہے تھے اور گردوارے میں نیچے تھڑا صاحب بھی ہیں جہاں پہ سری گروہ ہرگو بند صاحب نے تپسیہ کی تھی یہ جو قلعہ تھا اکبر کے بیٹے جہانگیر کے ساسن میں آتا تھا اور مد بھارت کے اندر اس گلے کو ایک سرچت جیل کا روپ دے رکھا تھا سری گروہ جی ہرگو بند صاحب اور سکھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے کیونکہ سکھوں کو یا ان کسی ہندو کو پکڑی پہننے ہتھیار رکھنے اور گھوڑا رکھنے کا ادیس نہیں تھا اور گروہ جی نے یہ سب چیزوں کا اعلنگن کیا گھوڑا بھی رکھا ہتھیار رکھ کے پھوج رکھی سر پہ دستار سجائی تو اس کو جہانگیر کے کچھ وجیروں نے ستہ کچھ نوتی بتاتے ہوئے سری گروہ ہرگو بند صاحب جی کو یہاں بلا کر نجر بند کیا اور یہ سامنے جو دروار صاحب ہیں اس پہ جو سونے کا کلس ہے یہ دنیا کا سب سے اوچھا سونے کا کلس ہے اور دروار صاحب کے سامنے دو نسان تہب ہیں جہاں بھی گروہ سچے پاشا ہرگو بند صاحب جی کے گردوارے ہیں وہ دو تلواریں پہنتے تھے ایک میری کی اور پیری کی دو نشان تہب ہیں ایک میری کا اور ایک پیری کا یعنی کی ایک فقیر اور ایک بادصاہی کا نشان ہے گردوارے میں چوبیس گھنٹے لنگر رات کو ٹہرنے کی جگہ سرچی جگہ بھی ہے چلیے آگے تحاس سے کی جانکاری دیتے ہیں آپ کو اور آگے بڑھتے ہیں اور میں باہر سے ہی سری گرو داتا بندی چھوٹ صاحب جی کا درسن بھی کراؤں گا آپ کو یہ جو پردوارہ صاحب ہیں گوالی اور سہر کے بہت اچائی اس تھان پہ ہیں کلے کے ایریے میں آگے آپ کو یہاں کہتے ہیں ہاتھ بھی بتاؤں گا جہاں سے باون راجاؤں کو اور راجپود مراتھا راجاؤں کو جہاں گیر نے قید کیا تھا اور گروہ جی نے کیسے انہیں آجاد کروایا پورا ہاتھ یحاس بتائیں گے آپ کو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور گردوارے کارمندر صاحب اپنی خوبصورتی بیان کر رہا ہے پورا سنگمرمر سے اور سونے کے دنیا سب سے سونے کا جو کلس ہے دنیا سب سے اوچھا کلس ہے اور ساتھ میں چاروں دشاؤں میں گمتوں پہ بھی سونے کے کلس ہیں گردوارے کے حمندر صاحب کے سائیڈ میں سروور صاحب بھی ہیں جس میں لوگ سنگت جو ہے عشنان کر کے نحال ہو جاتی ہے اور اوچ نیچ کا بید بھاو مٹاتی ہے آئیے چلتے ہیں یہ سامنے جو آپ کو دکھ رہا ہے گردوارے کے سائیڈ میں سروور صاحب کے بعد یہ ہے دیوان حال اور دیوان حال کا نام رکھا گیا دروگہ حریدہ جی دیوان حال یہ جہنگیر بادشاہ کے اس کے لئے کے دروگہ تھے تو گروہ جی کا کافی سردھالو تھے یہ اور انہی کے نام سے دروگہ حریدہ جی دیوان حال نام رکھا گیا ہے سامنے انٹری گیٹ ہے انٹری گیٹ کے ساتھ دروگہ حریدہ جی دیوان حال اور اس سیڈ میں سروور صاحب اور سامنے دربار صاحب گردوارے کی سران سے جانے سے پہلے پوچھتاچ دفتر ہے انکواری آفیس پوچھ گچھ دفتر پنجابی میں لکھا ہے پوچھتاچ دفتر ہندی میں انکواری آفیس انگلیس میں اور یہ سامنے آفیس ہے اور آپ یہاں سے کوئی جانکاری اور سامنے سراہ ہے سراہ کے لئے کمرے یہی سے آپ لے سکتے ہیں پوچھتاچ کے اندر کے سیڈ سے یہ دروازہ جاتا ہے لنگر حال کی اور اور چلتے ہم لنگر حال میں لنگر حال جانے سے پہلے میں آپ کو گردوارے کی سرائیں دکھاؤں گا جہاں رہنے کی سویستہ ہے اٹیچ ٹولٹ ہے کولر لگا ہوا ہے اور جہاں بھی نسان صاحب ہوتے ہیں وہاں اپنے آپ کو سرچھت سمجھئے یہاں کے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں قلعہ بہت اچائی میں ہے اور قلعہ کے اوپر بنا ہوا ہے ٹیلے پہ سری گردوارہ داتا بندی چھوڑ صاحب اور یہاں پانی کی وستہ نہیں ہے رات میں دیکھ رہے تھے ان ٹینکروں میں نیچے سے جل بھر کر پانی کو اس میں آپ کی وستہ کے لئے لائے جاتا ہے یہ سامنے دو ٹینکر ہیں اور ہر اماؤس کے دن یہاں پہ بہت بڑا میلا لگتا ہے انٹری کرتے ہوئے شری لاتا بندی چھوڑ کر دوارے میں ہمیں رات میں کیا پریسان نہیں آئی تھی پورا بلوگ دیکھئے گا اس میں جرور بتائیں گے یہ سامنے سرا اس میں کمرے بنے ہوئے ہیں سارے ساپ سترے بستر کو لر اٹیچ ٹویلیٹ نہانے کے لئے سب کچھ ہے یہ سامنے لنگر تیار کرنے والا لنگر حال ہے اور سنگت یہاں پہ لنگر بنا کے تیار کر دیئے سرا کے گیٹ کے سامنے لنگر حال ہے تو یہاں سے انٹری ہوتی ہے سامنے برطن دونے کے لئے جگہ بنی نہیں ہے اور یہ ہے لنگر حال گردوارا صاحب میں جو برطن ہے نا یہاں سے لیجئے اور اس گردوارا کے لنگر حال جو ہے سات سترہ لنگر حال تو سبی گردوارا کا رہتا ہے چوبیس گھنٹے لنگر چلتا ہے رات کے بارہ بجے ایک بجے بھی آ جائیں گے تو یہاں سے برطن لیجئے اور لنگر سے بیٹھئے لنگر اتنا ہی لیں جتنا آپ گرہن کر سکیں اور یہاں سے لنگر لینے کے چکنے کے بعد آپ اپنے برطن لے کر یہاں سامنے رکھ دیجئے یا دھوئیے ویسے بڑے بڑے سردھالو ہیں جو یہاں کروڑ پتی ہیں آکے برطن ہوتے ہیں جوڑوں کی سیوہ بھی کرتے ہیں سکھ دھرم کے سبھی گردواروں میں کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کس دھرم سے ہیں آپ جب بھی ہیں کچھ رہت مریادہ ہیں سردھکیے پان پڑیا جیب میں اور کسی پر قرار کا نشہ نہیں کھا سکتے آپ کوئی نشہ سیون بھی نہیں کر سکتے اور ناہی ساتھ میں لا سکتے ہیں سردھکیے مریادہ میں رہیے اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کس دھرم سے ہیں ہاں گردوارے میں اب سمیں بدلنے کے بعد تھوڑی سی سکتیاں ہو چکی ہیں آئی ڈی لی جاتی ہے چونکہ کون کیا ہے کیسے ہے اس کے پروپ کے لیے یاترہ میں کہیں بھی جائیے تو آئی ڈی جیرور رکھئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں میں لکینپور کھیری نیپال بورڈر سے ہوں میرا گاؤں اندر نگر اور مارکٹ تکنیا ہے ہم لوگ چلے تھے دچھن بھارت نیپال بورڈر سے دچھن بھارت تک ہم لوگ نے یاترہ کی اور پرمیشورم سری گروہ نانک جی کا اتحاسی گردوارہ بھی ہم نے دکھایا اور اپنی یاترہ پورے کرتے کرتے چلتے ہوئے مد بھارت مد پردیس میں آ چکے ہیں گردوارہ سری بندی چھوڑ صاحب گردوارہ صاحب میں کافی پھول پودھے اور تاڑ کے پیڑھ ہیں جو گردوارہ صاحب کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اور یہاں آپ کار پارکنگ بھی کر سکتے ہیں جب گردوارہ درسن کے لئے ہے بہت کھلی جگہ میں گردوارہ صاحب تتتت ہیں گردوارہ صاحب کے سامنے ایک اوچا ٹاور لگا ہوا ہے بہت اوچا آپ سوچیں گے کیا ہے تو یہ ہے ٹی وی ٹاور یہاں درسن کا ٹاور ہرے ہرے پیٹ پودھے سری گردوارہ داتا بندی چھوڑ صاحب یہ کی کھل سورتی کو چاہ چاہ لگا رہے ہیں سامنے گردوارہ سری داتا بندی چھوڑ گردوارہ صاحب کا یہ انٹری گیٹ ہے سامنے ہے درسن ڈیوڑی جب سگا سماغم ہوتا ہے تو یہ درسن ڈیوڑی کا گیٹ کھول دیا جاتا ہے جو بلکل سامنے سری دربار صاحب کے سامنے اور سیدھا بلکل آپ کو لے جائے گا سری ہر بندر صاحب ڈاتا بندی چھوڑ صاحب سامنے دیکھئے ہرے بھرے بیڑوں کے سامنے بیچ میں سری ہر مندر صاحب داتا بندی چھوڑ صاحب اور ڈرشن ڈیوڑی کے رائٹ سیڈ میں آپ کو دکانے ملیں جو آپ کوئی بھی نیسانی کے طور پہ جیسا کی گردواروں میں سبھی تیر ستھانوں میں دکانے ہوتی ہیں آپ خرید سکتے ہیں اور گردوارے کے باہر جگہ کو اور خوبصورت بناتی ہیں سامنے درسن ڈیوڑی سری گردوارا داتا بندی چھوڑ صاحب اور اس کے سامنے اردہ صاحب کے آپ کو ٹی وی ٹاور دکھاتے ہیں باہر گروہ جی خالصہ باہر گروہ جی کی پتے تو چلیے ہم لوگ یہاں سے کچھ سامان خرید کے بعد درسن گردوارے کرنے کے بعد یہاں سامان خرید چلتے ہیں قلعے کی اور